اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائے چینل ریشمہ خان ریسیپیز اور آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہوں فرنڈز آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں تو فرنڈز آج میں جاری ہوں تھوڑا مارکٹ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کیونکہ مجھے ریسیپی کے لیے کچھ تھوڑا سامان چاہیے تھا اور ابھی رمضان بھی آنے والے ہیں تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے بالکل بھی تو میں نے سوچا چلیے تھوڑا بہا شاپنگ کر لیتے ہیں اور کیا ہوگا کہ تھوڑا سا فیملی کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر لیں گے تو یہاں فرنڈ میں جا رہی ہوں فرنڈز ہم لوگ جا رہے تھے بزریا مارکٹ جو ہمارے قائم گنج کا بہت اچھا مارکٹ ہے اور سارا سامان آپ کو مل جائے گا جس شاپ پر میں جا رہی ہوں وہ شاپ پر جو ہے ریسیپی کا کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں ہر سامان مل جاتا ہے تو پھرنڈز کافی ٹائم ہوگا تھوڑا بہار نے نکلے تھے علیگر سے آنے کے بعد تو میں نے سوچا چلیے چلتے ہیں ماشاء اللہ ہمارا قائم گنج بہت اچھا لگتا ہے رات میں مارکٹ جاتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا یہ ہے ٹہلنا بھی ہو جاتا ہے کھانا کھا کر ہم لوگ فری ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلیے تھوڑا سا مارکٹ بھی گھومنا ہو جائے گا تھوڑا بہت سامان بھی میں لے لوں گی اور میرے ہزبینڈ کو بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا ٹہل لیتے ہیں اور تھوڑا بہت سامان بغیرہ جو ہے وہ خرید لیں گے تو یہاں ہم لوگ جارتے ہیں بزریہ مارکٹ اور رات میں ہم لوگ گئے تھے آٹھ بجے قریب تو یہاں میں میں بھائیہ کی شاپ پر آئی ہوں تو میں سامان بغیرہ زیادہ تر انہی کی شاپ سے لیتی ہوں تو سارا سامان ماشاء اللہ مجھے مل جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہو نہیں یہاں ابیلیبل نہ ہو تو قائم گنج میں سب سے اچھی جو شاپ ہے مجھے یہی لگتی ہے بھائیہ کی تو یہاں سارا سامان مل جاتا ہے تو ماشاء اللہ میں نے سارا سامان جو بھی بولا تھا جو مجھے ضرورت تھی فیلال میں نے وہی سامان سب لیا ہے کیونکہ ابھی رمضان آنے میں بھی لگ بگ دس بارہ دن ہے تو میں سارا سامان تب ہی لوں گی ابھی کیا ہوگا نا کہ ریسیپی میں جو چیز مجھے چاہیے تھی وہی میں لینے آئی ہوں اب ماشاء اللہ شاپ دیکھیں بھائیہ کی پوری ہاؤس فل ہے بھری بھی ہے سامان سے اور ہر چیز ان کے پاس آویلیبل ہے اب بہت اچھی سی ڈیل کرتے ہیں ماشاء اللہ تو آپ لوگ کو بھی اگر کچھ سامان ایسا چاہیے آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں تو یہاں پر میں سب سامان بگر نکلوا آ رہی ہوں آگے آپ کو لاس میں دکھاؤں گی بھی میں نے کیا کے لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ ہی میں نے یہاں پر خریدہ ہے ابھی فلال اور رمضان کی شاپنگ انشاء اللہ میں ابھی نہیں کروں گی بھی میں لگ بگ دس دن بار شاپنگ کروں گی تب آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی کیا کہ سامان میں مجھے لگے گا لینا ہے اور یہاں پر دیکھئے ماشاء اللہ سب کچھ ہے ان کے پاس اور آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ نے رمضان کی جو شاپنگ ہے سامان کی وہ سب کر لی ہے یا بھی نہیں کری ہے یا جیسے کہ میں دس دن بار شاپنگ کروں گی تو آپ بھی اسی طرح سے کرنا پسند کرتے ہیں رمضان سے دو سے چار دن پہلے ہی تو فرنڈز میں تو رمضان سے دو تین دن پہلے ہی ساری شاپنگ بغیرہ کرتی ہوں اور ساری چیزیں جو ہے تیار کر کے پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ سب کچھ شیئر کروں گی تو یہاں بھائیہ جی ہمارا سب سامان جو ہے وہ پیک کر رہے تھے تو سارا سامان جو ہے وہ یہاں پیک ہو گیا ہے اور پیمنٹ بھی ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر نکل رہے تھے اور بھائیہ جی بولے مجھ سے کہ میں آپ کو پہچان گئے کیونکہ میں یہاں سے ہی سامان لیتی ہوں تو وہ مجھ کو پہچان گئے تھے کہ ہاں اور ان لوگ نے بولا بھی کہ ہم لوگ کو بھی لے لینا ویڈیو میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بھائیہ بہت اچھے سی ڈیل کرتے ہیں اب یہاں ہم لوگ نکل گئے ہیں مارکٹ سے اب ہم جانے ہیں فرنڈز گھر کی طرف جا رہے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آج کیا تھا کہ کچھ کھانے کی چارٹ وغیرہ کہ کوئی سٹال نہیں تھے زیادہ تو موموس کھانے کا بہت زیادہ من تھا مگر سٹال نہیں لگے تھے تو ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھ گئے تھے فرنڈز مجھے جو ہے کچھ ایک دو برطن بھی لینے تھے مگر کوئی شاپ جو ہے بند تھی تو اس لیے ہم لوگ ڈائریک گھری چلے گئے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا ساڑھے آٹھ بج گیا تھا نو بجنے والا تھا لگ بگ تب مارکٹ جو ہے آگے کا سارا بند ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے کائم گنج کے مارکٹ تھوڑا زیادہ جلدی بند ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا چلیے گھار ہی چلتے ہیں انشاءاللہ تو مجھے تھوڑا سا دو تین چیزیں چاہیے تھیں اور مگر وہ ملنے پائیں اس کے بعد یہاں بیچ میں ایک دب میرے ہزبینڈ کو پرفیوم چاہیے تھا تو ان کا ختم ہو گیا تھا تو یہاں ہم آئے تھے سندیب بھیا کے شاپ پر تو ان کی شاپ پر بھی ماشاءاللہ سب کچھ مل جاتا ہے تو یہاں جو ہے این وی کا پرفیوم پسند آیا تھا میرے ہزبینڈ کو مجھے بھی سمیل بہت ہی اچھی تھی تو یہاں سے تھوڑا بہت ہم نے یہاں پر سامان بھی خریدا تھا اور اس کے بعد یہاں پر سندیب بھائیہ نے میرا جو چینل ہے وہ بھی سبسکرائب ماشاءاللہ وہ جو ہے بہت ہی خوش ہوئے میرے چینل میں نے بتایا تو انہوں نے بہت ہی خوش ہوئے کہ چلو ہمارے قائم گنج میں اور سب مطلب کوئی لیڈیز ایسی ہیں کہ وہ اسی طرح کی ریسیپی وغیرہ بنا رہی ہیں میں نے انہوں نے میری ریسیپی وغیرہ بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ تاریف کی ان کی بیٹی نے انہوں نے اور یہاں سے پھر ہم لوگ نکل گئے ہیں تو راستے میں جو ہے موپھلی کھانا بہت پسند ہے موپھلی کا سیزن جانے والا تو میں نے یہاں پر لیے تھی اس کے بعد یہاں پر کچھ ہم نے کھانے پینے کا سامان اور یہ ہمارے یہاں قائم گنج کے بیسن کے سیو بہت ہی زیادہ فیموس ہے تو یہاں سے ہم نے سیو لیے تھے اور کچھ کھانے کا سامان لیا تھا فروٹی وغیرہ کولڈنگ ہس بینڈ کو چاہیے تھی اب بس یہاں سے ہم ڈائریکٹ چلے گئے ہیں گھر پر تو میں گھر پر آگئی ہوں اور گھر پر میں بیٹھی ہوں اپنے ہس بینڈ کے ساتھ تو آپ سبھی لوگوں کو سلام کر رہے تھے اور میں نے بھی آپ سلام کیا ہے اب یہاں پر میں سامان سارا نکال رہی ہوں اور آپ کو دکھاؤں گی سارا سامان سارا سامان میں یہاں پر نکال رہی تھی اور آپ کو دکھا رہی ہوں اور تھوڑی ہلکی ہلکی سردی جو ہے آج تھی تو اچھا لگا مارکٹ گھومنے میں تو یہاں پر ہم لائے پیڑے کھانے کے لیے تو میرا husband کو بہت پسند پہلے کھانے کے لیے ہم نے سوچے چلو ٹیس کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے سیو اگر نکال لی سامان جو نکال کر دکھا رہی ہوں تو مجھے ایک دو ریسیپی جو ہے کافی ٹائم سے چیز کی کوئی ریسیپی اپلوڈ نہیں کی ہے اور یہاں میں نے جو پہلے 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 چیز لیا ہے میں سوٹ کان لیا تھے پہلے 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 بھی کیونکہ ایسا ہوتا نا فرنڈ سے دو تین ایسی ریسیپی ہیں جو مجھے پہلے بنانی ہے اور میرے حزبن کو ٹائم نہیں ملتا تو میں انہی کے ساتھ سارا سامان خرید جاتی ہوں اور میں یہاں پر لیا ہے پیزا پاسٹا سوس لیا اور پیری پیری مسالا لیا بٹر لیا ہے اور شاہی پانیر مسالا اور میونیز بھی لیا میونیز میرے گھر بہت ہی پسند ہے سب لوگوں کو اور میں یہاں پر لیا ہے کون پلیکس بھی بہت پسند تو میں آدھا کلو لی ہے اور مجھے انشاءاللہ اس کی مونپھلی کی ریسیپی آپ کے ساتھ اپلوٹ کرنے والی ہوں تو آپ لوگ ضرور چینل پر دیکھ گا بہت ہی بہت بڑی آسی میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی اور اس کو آپ سٹور کر بھی سکتے ہیں پورے رمضان بھر کے لیے تو بس آپ کومنٹ میں بتائیے گا سوچ کر کہ مونپھلی کی کون سی ریسیپی بنانے والی ہوں کل اور یہاں پر ہم لوگ سب بیٹھے تھے بات چیت بھی کر رہے تھے پر فیوم بھی میں دکھا رہی ہوں بہت بڑی تو ایم بی کا یہ لیا ہے میں نے اور ماشاءالللہ دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا پیارا لک ہے اس کا بلیک اور ریڈ ہے اور یہاں میں اس میل بھی دکھا رہی تھی کر کر تو یہاں پر میرا husband نے لگا لیا کہ وہ بول لے تیرے ویس مد کرو ہاتھ پر کپڑوں پہ لگا کر دیکھا ہے تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کون سا پر یوز کرتے ہیں تو یہاں پر فرنس یہ چھوٹا سا ولوگ تھا ہمارا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساری چیزیں جو بھی میں لائی تھی اگر آپ کو ولوگ میرا پسند آئے شیئر کروں گی اور الحمدللہ اور بھی سامان مجھے لینا یہ تھوڑا بہت میں لے کر آئی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو سو چھوٹا سا ٹریلر ہے بس اور باقی ہے تو رمضان سے دو سے تین دن پہلے ساری چیزیں شیئر کروں بھی سامان لے ملتی ہوں اچھی سی ریسیپی میں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ پھر ملتی ہوں اچھی سی ریسیپی میں دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا